بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویٹ سادیا افصال ناظرین آج پروگرام میں کوشش تو ہماری یہ تھی کہ ہم کل جو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے وفاقی حکومت اس پہ بات کریں گے آج روام علی سال کا جو اقتصادی سروے آیا ہے جس میں بہت سارے ایسے اہداف ہیں اقتصادی طور پہ جو یہ حکومت مکمل نہیں کر سکی ہے اس زمن میں بات ہوگی لیکن آج سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری بن گئی ناب نے انہیں گرفتار کیا جب ان کی زمانت میں توسیل نہیں ہوئی ریجیکٹ ہو گئی ان کی درخواست انہوں نے گرفتاری بھی دے دی ان کے گھر سے اسلام آباد میں ان کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کا شورو غل ہے تھوڑی دے پہلے بلاول صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ کیوں کہ مجھے قوم اسمبلی میں بات نہیں کرنے دی گئی اور ابھی وہ پریس کانفرنس کے اندر اپنا موقف دے رہے ہیں یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا کہ جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے بغیر وارنٹس کے انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ ساتھ ہی ساتھ زیاہ کا جو دور ہے جو عیوب خان کا دور تھا جو مشرف کا دور تھا اس سے اس نئے پاکستان کا کمپاریزن کیا اور کہا کہ ہمارے لئے کوئی فرق نہیں ہے اب تھوڑا سا اگر پس منظر پہ جاتے جو جالی بینک اکاؤنٹس کیس ہے کہ یہ کب شروع ہوا معاملہ کیا ہے یہ منی لانڈرنگ کیس دو ہزار پندرہ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کی جانب سے اس وقت اٹھایا گیا تھا جب مرکزی بینک کی جانب سے جو وفاقی تحقیقات ادارہ ہے ایف آئی اے اس کو مشکوک ترسلات کی ایک رپورٹ یعنی سٹی آرز اس کو سسپیشیس ٹرانزیکشن رپورٹس کہا جاتا ہے وہ بھیجی گئی تھی ایف آئی اے نے ایک اکاؤنٹ سے مشکوک منتقلی کا مقدمہ درج کیا جس کے بعد جالی اکاؤنٹ سامنے آنا شروع ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جالی اکاؤنٹ جو ہے وہ منظریام پر آتا چلا گیا اور نہ صرف منظریام پر آئے ان سے باقاعدہ ٹرانزیکشنز جو ہوئی تھی وہ بھی سامنے آتی گئیں پھر یہ ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچا اور آلہ عدالت نے اس کی تحقیقات کے لیے ایک جی آئی ٹی بنا دی جس نے گزشتہ برس چوبیس دسمبر کو اپنی رپورٹ جو ہے وہ عدالت عظمہ میں جمع بھی کرائی تھی آپ کو یاد ہوگا جس میں ایک سو بہتر افراد کے نام سامنے آئے تھے اور حکومت نے جلدبازی میں وہ ایک سو بہتر کے ایک سو بہتر افراد کا نام جو ہے وہ ای سی ایل پہ ڈال دیا تھا پھر سابق چیف جسٹس ساکم نصار صاحب کی عدالت تھی انہوں نے برہمی کا اس پر اظہار کیا تھا اور اپنے اس فیصلے پر نظرستانی کے لیے بھی کہا تھا وفاقی حکومت کو اور ساتھ ہی ساتھ بلاول صاحب کا اور مراد علی صاحب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم بھی دیا تھا انہوں نے اپنے ایک فیصلے کے اندر بہرحال اس دوران تحقیقات چلتی رہی زردائی صاحب کو بھی بولایا گیا فریال تالپور صاحبہ کو بھی بلاول صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہوئی اور پھر سپریم کورٹ نے ساتھ جنوری دوہزار انیس کو اپنے فیصلے میں نیپ کو یہ حکم دیا کہ اس تمام تر معاملے کی اثر نو جو ہے وہ تفتیش کی جائے اور دو مہینے کے اندر یہ رپورٹ مکمل کر کے عدالت میں جمع کرائی جائے اور اس زمن میں ایک نئی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بنائی گئی جس کی قیادت ڈی جی نیپ پنڈی کر رہے تھے اور ساتھ جنوری کو ہی نیپ کی طرف سی تحقیقاتی کمیٹی ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی تھی بہرحالہ ماملہ یہ ہے کہ زردائی صاحب کی گرفتاری ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ظاہر ہے ان کا حق ہے پیپلز پارٹی کا اس کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ ہم مشاورت کے بعد چیلنج کریں گے ماملہ سپریم کورٹ کے اندر لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس انداز میں جو ماضی کے سٹیٹمنٹس تھے نیپ کو لے کر زردائی صاحب کے پہلے زرہ وہ بھی سنا دیتے ہیں پہلے قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا زردائی صاحب نے چیلن ناب کے حوالے سے جب یہ تمام تر معاملات چل رہے تھے جب ان کے تحقیقات شروع ہوئی جب ان کی پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا زردائی صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا کہا تھا چیلن ناب کو لے کر زرہ دیکھتے ہیں مجھے سنائی دے رہی ہے اور سب پارٹیز بھی سوچ رہی ہے کہ ناب کے چیئرمن کے پاس جائیں پھر ناب کے چیئرمن کے پاس تم لوگ جاؤ گے کیوں ناب کے چیئرمن کو پارلومنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے اور یہ دوستوں میری بات نہیں ہے میں نے تو بڑے ناب دیکھے ہیں اور میں دیکھتا رہوں گا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلائے جائے گا تو پھر کیا ہوگا مسئلہ یہ ہے مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے اپنا نہیں ہے زردائی صاحب کہتے تھے کہ انہیں اپنا غم نہیں ہے یعنی پی ٹی آئے کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کا غم زیادہ ہے جب آپ کو بلائے جائے گا تو کیا ہوگا اور ایک بڑا مشہور ان کا انٹرویو جس میں چیئرمن ناب کے حوالے سے کیا کہا تھا وہ بھی آج بہت لوگوں کو یاد آ رہے وہ بھی ذرہ دوبارہ سنا دیجئے چیئرمن ناب کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے اوپر کیسز بنائے آج تمام تر اشارے وہی جو زردائی صاحب نے انٹرویو میں کیے تھے حکومت کی طرف وہ بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر انہی چیزوں کو دہرایا بھی ہے اسی پہ بات کریں گے سینیٹر بہرامن تنگی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں اسلام آبا سٹیوڈیوز میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ سینیٹر محسن وزیر صاحب موجود ہیں پشاور سے ہمیں جوئنگ کریں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سمنگ نواز کی طرف سے ہمیں جوئنگ کریں فارمر سینیٹر این ایمینے آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور تھوڑے میں راجہ آمیر عباد صاحب بھی ہمیں اسلام آبا سٹیوڈیو سے پروگیام میں جوئنگ کریں گے پہلے تو سینیٹر صاحب باقاعدہ طور پر فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے کہ اب سپریم کورڈ میں جائیں گے چیلنج کریں گے قانونی حق بھی ہے بلاوت صاحب بات بھی کر رہے تھے لیکن بارہا یہی موقف دہرانہ کہ حکومت کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے عدالت کا استحقاق تھا انہوں نے منسوخ کر دی پہلے بھی زمانے تھے یہی عدالت دیتی آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سادیہ میں ایک بات آپ کو بتا دو ایسے پولیٹیکل ورکر نائنٹین ایٹی سے لے کے آج تک میں نے بہت حکومتی بھی دیکھی میں نے نیب کے رولز کو بھی دیکھا کہ ان کا رول کیا ہے اور بلاو البٹو زرداری صاحب جب بچے تھے تو اس وقت بھی جناب آسی پہلے زرداری صاحب جیل میں آتے اور شہید بی بی تین تین عدالتوں کی چکر کارتے تھے سب سے پہلے تو اگر سیلیکٹڈ پرائم منسٹر اور موجودہ نالائک حکومت اور ناسمجھ حکومت اگر سمجھتی ہیں کہ ہم پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے ساتھ پور دی لاس ٹین ایلیون منس جو کچھ کر کے آ رہے ہیں اگر یہ ڈائیورٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اس سوچ کو کہ زرداری صاحب کی گریبتاری آ جائیں اور یا شاوہ شریف کی گریبتاری جس ہوتا ہی تھی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ کل بجٹ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے آج کی گریبتاری کروائی ہے جو حکومت کہتی ہے ہمارا کوئی عمل دفع نہیں ہاں اگر پرس کر دیکھیں جب رمضان سے دیورنگ در رمضان مطلب ہے کہ ابتار ڈینر پہ جب تمام پولٹیکل لیڈرشپ اور اپوڈیشن جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ مزید ہم اس حکومت کو رائے حراس پہ لانے کیلئے ہم کوشش کریں گے پہلے کہ جمہوری اقدار بھی چلے آئین کی پاسداری بھی ہو پارلیمان بھی مضبوط ہو پارلیمان کے فلور سے اور روڈ پہ ہم مطلب ہے کہ موجودہ حکومت کو یہ پتائیں کہ جو وعدی آپ نے کی تھی جو آپ نے کہا تھا تو ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو ریب دینی کیلئے ہم اس حکومت کو رائے حراس پہ لیا سادیا میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایک منٹ کیلئے میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ جب آپ کے الیکشن میں آپ جانا چاہتے کسی بھی پارکوئی بھی پارٹی تو اس پارٹی کا اپنے سلوگن ہوتا ہے اپنے ایک منشور ہوتا ہے اپنا پروگرام ہوتا ہے اپنے ایک پالیسی ہوتی ہے اور اس سلوگن اور اس منفیسٹو سے وہ الیکشن میں جاتے ہیں اور پھر جب وہ کہتے ہیں عوام کو کہ اگر آپ لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا تو ہم یہ یہ کریں گے کیا آج موجودہ حکومت نے جو الیکشن کمپین کے دوران جو سلوگن دیا تھا جو منفیسٹو دیا تھا جو پروگرام دیا تھا جو پالیسی دی تھی کیا آج ایک پالیسی یا ایک سلوگن یا ایک منفیسٹو پر عمل کیا دس مہینوں میں یہ جو آپ نے بات کینا پہلے میں سینیٹر نومان وزیر صاحب کی طرف جانا چاہوں گی سینیٹر نومان وزیر صاحب یہ آج اس طریقے سے ہم نے آپ کو دعوت دی آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں کیسر احمد شیف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن ماجرہ دیکھ لیں وہ سارے کا سارا چلا گیا اسف زردائی کی گرفتاری کا اب یہ جو چیزیں بلاول صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی آپ تنگیز صاحب کو بھی سن رہے تھے یہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ حکومت کو دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ سہرہ حکومت کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کل بجٹ تھا پرفارم کیا کچھ نہیں ہے کل مہنگائی آنی ہے آج اتصادی سروے میں کچھ تھا نہیں اس لیے ساری کی ساری اٹینشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ڈائیورٹ کر دی نومان وزیر صاحب دیکھیں میں سادیا آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم نے کیسز رضا ربانی پر نہیں بنائیں یا کسی اور ادارے نے کیوں نہیں بنائیں نیب یا کسی نہیں بنائیں یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں بنائیں رضا ربانی پر کیوں نہیں بنائیں فرط اللہ بابر پر کیوں نہیں بنائیں شہری رحمان پر کیوں نہیں بنائیں تاج حیدر پر کیوں نہیں بنائیں وائے آسف ذرداری اور پھر میں یہ آپ سے سوال کرتا دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نائنٹینز، ٹوئنٹیز، ٹرٹیز میں ایک بڑا کرمنل ہوتا تھا مانی لانڈرنگ، بوٹ لگنگ ہر کس نے مرڈرنگ، مرڈر وغیرہ کرتا تھا اس کا نام تھا ایل کپون اس کا ایک وکیل تھا ایزی ایڈی اس کو ہر جگہ سے بچا جاتا تھا ایل کپون پکڑا کسر گیا وہ پکڑا گیا ٹیکس کیسز پر پکڑا گیا آج کل جو ہسٹری دکھی ہے نا آج کل کی جو وائٹ کارل کرائم ہے یہ اتنا پروفیشنل ہو گیا کہ کوئی ایوڈنس چھوڑا نہیں جاتا اور لوگ پکڑے نہیں جاتے یہ ایکسپرٹیز آج کل لوگوں کی جو کرائم کمیٹ کرتے ہیں وائٹ کارل کرائم یہ ان کی ایکسپرٹیز ہو گی ہے ویری ڈیفکل تو پروون کوٹ آف لاؤ اب یہ کیس جتنا بھی ہوا جو نیب نے آج دیسیجن ہوا بیل کینسل ہوئی بیل ایک لیگل پروسس فولو وہا تھا تاریخ ہم نے ہی نہیں دیتی آج کی تاریخ عدالت نے آج کی تاریخ دی it is just coincidence کہ ایکنومک ڈیٹا بھی آج ریلیز ہوا یہ کچھ بھی آیا let the law fall on course اگر بے گناہ ہوگا تو نکل جائے گا I am sure ان کی ایکسپرٹیز ہیں ان پیپلز پارٹی اور پیم ایلین کے لوگوں میں سوری قطع کلامی کی معذرت لیکن مسئلہ شاید تب ہوتا انہیں جب آپ کے کچھ وزراء پہلے سے announce کر دیتے ہیں جس طرح آج وہ clip چل رہا ہے ڈاکٹر فردوس آشی قوان صاحبہ کا کہ جنہوں نے کہا کہ بھئی آج کچھ ہو جائے گا اور انہیں پورا یقین ہے کہ آج عدالت ان کی corruption پہ مہر ثابت کر دے گی شاید اس لیے ان کے بیانات کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کیسے ان کے وزراء کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ تو I am sorry I can not commenter on it یہ تو آپ ان سے بھی پوچھیں کیوں how did she لیکن یہ ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جب سات آٹھ مینے پہلے ٹی وی کی اوپر جا کر دو تین چینلز پر آپ کے چینل پر میں نے بولا تھا کہ جب ڈالر ایک سو سولہ پر تھا میں نے کہا یہ آگے ہو جائے گا چھ مینے بعد ایک سو پنتاریس کا ہو جائے گا پھر وہ بڑا clip چلا کہ how did he know it is my smart guess as a businessman as an economy وہ آپ کو یہ میں نے کہا فردوس آوان نے بھی historically data دیکھتے ہوئے یہ چور جو بھی چور ہے جس پارٹی میں ہے یا نہیں ہے بزنس مین ہے جو بھی ہے جو چوری کرتا ہے اس کے سب کا white car crime کرتا ہے اس کا انجام آخر میں یہی ہونا ہے آپ نے اس ملک کو اپنے future generations کیلئے جن سیکٹر میں بھی چوری ہو رہی ہے بزنس مین کر رہا ہے بیوری کریٹ کر رہا ہے جو کر رہا ہے law has to take action اور ہم نے اپنا prosecution وغیرہ بہتر کر دی ہے یہ course follow کر رہا ہے why is so much noise going on ایک follow کر رہے بیل ہو جائے گی سپریم کورٹ میں کہا کہ اپیر کرنا کیا آپ ڈرتے کے چیز کے میں دو دفعہ نیب میں گیا ہوں آپ بیلے بھی یہ عدالتیں بیل دیتی رہی ہیں زمانتیں ملتی رہی ہیں تو this is what it is so مجھے یہ سمجھ نہیں آتا اب آپ یہ ہو بجٹ آتا ہے opposition کا کام میں constructive criticism کریں بجٹ ہو economic survey گندہ مطلب اچھے figures نہیں آئے but this is what is naturally ہونا یہ ہی ہونا ہے کہ اگر آپ debt based consumption growth کرتے ہیں loan لے کر اپنا business growth کو 5.6% پر چلاتے ہیں 5.6% پر چلاتے ہیں یہ نہیں چلنے کے قابل it has to be self based growth ہونی ہے sustainable growth ہونی ہے اس sector میں کرنا ہے جہاں آپ کو جہاں آپ کا کوئی returns بنے جہاں غریب آدمی کو اس کا فیدہ پڑے نہ کہ آپ نے ایسی orange line بنا دی بے کل صحیح اس پہ میں اس پہ ضرور بات کرتے ہیں لیکن آپ نے جو شروع میں اس کیس کے حوالے سے بات کی نہ میں چاہتی ہوں طرح راجہ عامر عباس صاحب سے اس کا قانونی پہلو بھی جان لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی شہری رحمان فرطالعبابر تاج حیدر ان لوگوں کے خلاف رضا ربانی ان کے خلاف کیسز کیوں نہیں بنے تو پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے پھر ساتھ ہی وہ والی چیز بھی نومان وزیر صاحب نے کی جو ہم اکثر پروگیمز میں کہتے ہیں کہ جو وائٹ کالر کرائم اس کو پکڑنا بہت مشکل ہے اب یہ جو کیس جس کی بنیاد پہ پہلی وہ جی ایٹی رپورٹ بھی آپ نے بھی پڑھی ہے ہم نے بھی پڑھی ہے ہم کہتے تھے بڑی خطرناک ہے پینما کیس والی رپورٹ سے کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرہ ہو سکتا ہے زردائی صاحب کے لیے آج جو دیکھیں ایک چیز تو ذہن میں رکھئے کہ یہ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنا اور نیب جس انداز میں اس سے پہلے پکڑ رہی تھی کیسز بند پڑے تھے کچھ کاروائی نہیں ہوتی تھی تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے خود اس کا سوہ موٹو لیا اور اس سوہ موٹو کے درمیان انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب یہ نیب شاید اس انداز سے اس کی انویسٹیکیشن نہ کر پائے پہلے یہ کیس ایف آئی اے کے پاس تھا تو ایک جی ایٹی تشکیل دے دی جاتی ہے جی ایٹی پہلے پہ نیما میں بنی وہ بھی سپریم کورٹ نے بنائی ہمارے ملک کا جو انویسٹیکیشن کا اکانٹیبیلٹی کا دارہ ہے وہ اس وقت اب بھی وہ جی ایٹی بنا دی گئی جی ایٹی نے یہ تمام چیزیں دس وولیومز آپ کے علم میں ہیں وہ تمام اکاؤنٹس وہ تمام اس میں جو پیسے گئے تھے مختلف جس میں بڑے بڑے کانٹریکٹرز تھے ان کی طرف سے کیک بیکس جا رہی تھیں whatever it was وہ جب چلے گئے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھیں اس میں اب نیب کا ڈائریکٹ پوش نہیں تھا سپریم کورٹ نے ایک ٹائم فریم بھی دے دیا آپ نے دو مہینے کے اندر وہ جو دوبارہ جانوری والی بنی تھا آپ نے یہ کرنا ہے ایک چیز ذن میں رکھئے ایک cases ہوتے ہیں جو assets beyond known source کے ہوتے ہیں آپ کی یہ جائداد ہے آپ سے صرف اتنا پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیے یہ جائداد کہاں سے بنائی ایک cases ہوتے ہیں جس میں کوئی commissions یا اس قسم کی چیزیں اگر آتی ہیں تو اس میں پھر وہ نیب سمجھتا ہے کہ ہم ان کو arrest کریں گے تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ accounts اور یہ money trail کہاں سے کیسے کس کے accounts سے کدھر سے کدھر گیا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اگر آج high court نے ان کا case کافی detail میں سنا اور high court اس نتیجے پہ پہنچی کہ شاید یہ زمانت کا case نہیں بن پا رہا اور نیب کے پاس شواہد موجود ہیں تو جس کی basis میں نیب کو مزید تفتیش کرنی چاہیے یہ عدالت کا کیونکہ ایک سوال یہاں پہ جو آج بھی اٹھا اور یہ پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ نیب کسی کو تو تفتیش کی سٹیج پہ گرفتار کر لیتا ہے کسی کو کسی سٹیج پہ کسی کو کسی سٹیج پہ جس میں پرویس خٹک کی بھی بہت سارے لوگ آکے مثالے دیتے تھے پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی کے یہاں پہ نوازشیف صاحب کو arrest کیا گیا conviction کے بعد یہاں پہ آپ سوال اٹھ رہے کہ زرداری صاحب کے تو conviction ہی نہیں ہوئی تو پھر کیوں نے arrest کر لیا گیا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا آپ سارے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں دیکھیں میں نے یہ بات آپ پی کے سوال سے پہلے ہی بتا دی تھی کہ ان کا کیسہ assets beyond non-sourist اس میں تفتیش کچھ نہیں نیب نے کرنی تھی ان سے کچھ پوچھ کے صرف یعنی یہ سواب دید نیب کی ہو گئی اور یہ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سواب دید ہے یہ چیئرمن نیب کی سواب دید کو regulate کرنا چاہیے یہ جس دن اس کی جس کو مرضی ہوتا ہے arrest کر لیتا ہے جس کے مرضی ہے آج ہی ان کے اگر دیکھے جائیں انہی کی سواب دید ہے کہ بھائی کو arrest کر لیا بہن کو نہیں کیا انہوں نے یہ بھی سواب دید ہے کہ اگر ایک جیسے allegation ہے تو یہ کیسی سواب دید ہے وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں بہرحال یہ پارلیمنٹ کا کام تھا کہ یہ سواب دید کو ختم کیا جاتا اور اس کو ایک شیڈول بنا دیا جاتا ہے کہ یہ offenses ہیں جیسے پاکستان penal court کے ہیں دوسرے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں آپ نے arrest کرنا ہے اس میں آپ نے arrest نہیں کرنا anyhow اس description کو رکنے کے لیے پھر بھی پارلیمنٹ کے پاس جانا ہے اور کوئی حال نہیں ہے دو جماعتیں تو کہتی ہیں کہ ہم نے ماضی میں کچھ نہیں کیا وہ میاں صاحب کا مجھے یاد ہے ایک program رانہ سناؤلہ میرے ساتھ ہے انہوں نے کہا جی جب میاں صاحب سے بات ہوئی یہ amendments کی تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی interest ہی نہیں ہے ہم بھوکت چکے ہیں اب آپ یہ بھوکتے ہیں آپ بھوکتے ہیں اچھا کیسے رہے مرشیخ صاحب اب دو چیزیں پہلے تو ذرا تھوڑا وہ سیاسی aspect اس کا دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب قائدہ حضب اختلاف ہیں قوم اسمبلی میں وہ آتے ہیں وہاں پر وہی قائدہ حضب اختلاف جو زرداری صاحب کو سڑکوں پر گھسیتنے کی بات کرتے تھے آج وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے production order فوری جاری کیے جائیں اور پوری opposition جو ہے وہ مستحق جو ہے وہ حکومت مستحق ہوگی opposition کے شکریہ کی سو یہ یہ دیکھ لیں اور دوسری طرف مریم صاحبہ کے آپ بیانات دیکھ لیں بہت جاریت کی policy جو ہے وہ جاریحانہ رد عمل جو ہے وہ مریم بی بی کا ہے شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے کیونکہ ماضی کیوں کے ایک بیانات شاید ان کے سامنے اس ٹائم پہ آ رہے تھے تو بڑا دھیمے لہجے میں تھنڈے انداز میں انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا تو یہ کوئی باقاعدہ طور پر policy آپ لوگوں کی طرف سے حکمت عملی وضع کی گئی ہے کہ اس معاملے میں کیسے چلنا ہے زرداری صاحب کے ریسٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا دیکھیں یہ جو موقع ہے جو آج بجٹ کا موقع ہے اور جس طرح جس انداز سے معیشت کی خرابی ہوئی ہے جو جو معاملات ہوئیں دیکھیں مہنگائی کا کیا بران آیا ہوا ہے کہ اتنی زیادہ مہنگائی نو اشاریہ دو فیصد تو حکومت خود کہہ رہی ہے اور اس کے علاوہ غربت اور جس طرح کے سارے جتنے بھی جو معیشی اشارے ہیں وہ تمام کے تمام بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے ہیں دیکھیں تین اشاریہ پانچ اشاریہ چھ فیصد ترقی ہو رہی تھی ہمارے دور میں آتے ہی ابھی دو اشاریہ نو فیصد چلی گئی ابھی تین اشاریہ تین آفیشل حکومت نے کہا ہے تو ڈھائی پرسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہزار عرب روپے لوگوں کے جیبوں میں کم گیا اس سال ہزار عرب روپے لوگوں کے جیبوں میں کم گیا ہے پھر سٹاک ایسچینج جو نوے عرب ڈالر تھا وہ پچاس عرب ڈالر ہو گیا یعنی ایک چھے عرب ڈالر لینے کے لیے جو آئی ایم ایف سے ہم نے چالیس عرب روپے اپنی ایکانومی کا ستیہ ناز کر لی ہے لوگوں کا نقصان ہو گیا ہے جتنے بھی انویسٹر تھے جتنے کاروباری تھے عام لوگ تھے ان سب کا نقصان ہو گیا ہے تو جو بجٹ میں معاملات آنے والے ہیں اور جو یہ خود بتائیں گے بجٹ میں تو اس کے رییکشن یہ جو کچھ آج ہوا ہے وہ صرف یہ ہوا ہے کہ بجٹ کا لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے حالانکہ دیکھیں بہت بڑا ملک کی معشیت کا معاملہ کل ہونا ہے بجٹ پیش ہونا ہے اور حکومت کو یہ چیزیں بتانی ہیں تو اتنا بڑا بوران میں نے کہا ہے ہماری جی ڈی پی جو قومی آمدنی تھی وہ تین سو پندرہ عرب ڈالر سے دو سو پچھتر عرب ڈالر ہو گئی ہے تقریباً چالیس عرب ڈالر جو چھے عرب ڈالر تین سال میں لینا ہے اُس لینے کے لیے اتنی غلط والیسیاں ہیں اچھا ریولیو جو ہے یہ کرپشن یہ اب نیب کے اوپر میں آتا ہوں نیب کا کام تو یہ تھا نا کہ ہر کی کرپشن کو یہ چیک کرے یہ تو چند ہمارے مسلم ریگ نون اور پیپل پارٹی کے لوگوں کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے مجھے بتا ہے یہ پورے ملک میں میں آج بھی یہ کہتا ہوں چار ہزار عرب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے آج ہو رہی ہے اس میں کوئی اگر کسی کو شک ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جائے وہ اصول بنائے نہیں جاتے بیروکریسی کے کوئی کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور وہ کرپشن روکنے کی بجائے انہوں نے تو کہا تھا جی ہم چار ہزار عرب کی بجائے آٹھ ہزار عرب ریونیو کر دیں گے اب بتائیے ریونیو اس بار آیا ہی نہیں تو یہ بتائیے کدھر کرپشن ہو جو پانچ سو عرب روپے ریونیو کم آیا اور یہ ساف سترے لوگ ہیں نیک پروین ہیں تو وہ کدھر گیا پیسہ وہ تقریباً چار عرب ڈالر ہے چار عرب ڈالر ہمیں کم دلا ہے کہ کرپشن ابھی بھی ہو رہی ہے وہ پیسہ کدھر گیا اور آپ نے چھے عرب ڈالر دینا تھا اور آپ نے کدھر گیا اور آپ نے کدھر گیا کرپشن ہوئی ہے کرپشن ہو رہی ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ آج ایک دھول جھوکنے کے لیے کیا گیا تاکہ بجٹ میں بات نہ ہو اور ڈائیورٹ کر دی جائے آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے اگر پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے پروڈکشن آرڈر کی بات کی ہے مخالفت یا اپنا پارٹی کا سٹینڈ اپنی جگہ پہ یہ تو سب کا سٹینڈ ہے میں سمجھتا ہوں ان کا بھی اگر کوئی گرفتار ہو جائے گا تو ہم کہیں گے کہ اس کا پروڈکشن آرڈر نکالا جائے کیونکہ اسمبلی کے میمبر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے کانسٹوینٹسی کا اپنے ہلکے کی نوائندگی کرے اور چاہے وہ اپنے اپوزیشن کا ہے چاہے مسلم لیگ کا ہے ہم ہر ایک کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ پروڈکشن آرڈر کیا جائے اس کے بغیر پھر کیوں یہ الیکٹ چھے لاکھ یا آٹھ لاکھ بندہ جو ایک عبادی ہوتی ہے وہ الیکٹ کرتے ایک امینے کو اس کی اگر ہلکے کی نوائندگی نہیں ہوگی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ آج یہ آواز ہم نے سنی بھی آج قومی اسمبلی میں کہ پروڈکشن آرڈر جاری کے جائے میں تنگی صاحب ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آ کے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ضرور آپ کی بات سنیں گے right after this short break stay tuned welcome back پروڈکشن آرڈر جو بھر سے خوش آمدید سینیٹر تنگی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آٹ کر لیجئے اس میں کہ یہ جو بھی وزیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جس انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے یہ بھی دیکھیں دوہزار پندرہ کا یہ معاملہ ہے اور دوہزار پندرہ میں حکومت کس کی تھی یہ جب شروع ہوا یہ کیس منظر عام پر آیا تو آج وہ فواد چودری تو بلکہ پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہے تھے کہ آج میں سوچ رہا تھا شہباز شریف صاحب تقریر میں کریڈٹ لیں گے گرفتاری کا کہ دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا ہم نے آغاز کر آیا تھا تو آج بات گرفتاری تک پہلے ساتھ یہ دو باتیں یہ نادان دوست ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ تو نیپ کے چیرمین تو ان لوگوں نے لگایا ہے اور یہ کیسز نواشریف نہیں بنائے ہیں بھائی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے سر دونوں پاتے ہیں تو صحیح نا ہم نے دیکھیں نہیں جسٹیفائیڈ نہیں اس لیے ہے کہ ہم قانون کو فعلو کرتے ہیں قانون رولز کے مطابق اپوزیشن اور حکومت مل کے نیپ چیرمین بناتے ہیں اس لیے تو نہیں بنایا نا ہم نے تو یہ نہیں کہا ہم نے اس لیے نیپ کے چیرمین کو بنایا کہ رولز ہمیں جو اجازت دیتی تھی کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے نیپ چیرمین کو بنا دی لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں مزی کی جو میرے بھائی وزیر صاحب نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور ہم اس پلانی پلانی پر کیس کیوں نہیں بنا رہے یہ تو ان کو یاد ہونا چاہیے کہ میرے اس لیڈر پر آج سے بیس سال پہلی بھی کیس بنے تھی اور غلام اساہ خانی بھی ماں پی مانگ کے اوت لیا تھا نواز شریف صاحب نے بھی ماں پی مانگی تھی سینیٹر سے پرامانی بھی ماں پی مانگی تھی اور انشاءاللہ ایک دن احسان آئے گا کہ سیلیکٹیو پرمینسٹری بھی پاؤں میں بیٹھ کر ماں پی مانگنے گے لیکن میں آپ پہ ایک بات بتا دوں میں اپنی بات بتا رہا ہوں دیکھیں آج پچھلے ارگومنٹس میں چودہ عرب سے بات شروع ہو گئی پھر چارہ عرب پہ پہ پہنچ گئی پھر ڈیرڈ کروڑ پہ 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 پہنچ گئی تو پاکستان پیپس پارٹی نے کب انکار کیا ہے کہ ڈیرڈ کروڑ پہ اومنی گروپ جو ان کے تین شکر مل سے ان سے ہم ہی نہیں ملے ہیں جو ملے ہیں وہ کس لیے ملے ہیں ایک ایک ٹرانزیکشن کی ریسید ڈاکومنٹیشن تو ہم نے تو انکار نہیں کیا تھا تو پھر میں نے لانڈرنگ کا نام جنابہ سیپن زرداری صاحب کا اور فریال بی پی کا کہاں سے آ گیا اور پھر جب زرداری گروپ اپ کومنی سے اگر زرداری صاحب ڈائریکٹر تھے تو جب وہ پریزیڈ بنے تھی تو اس کا نام ختم ہو چکا ہے یہ ریکارڈ پہ ہیں آپ بھی اور کوئی بھی بندہ چک کر سکتے ہیں تو پھر ڈیرڈ کروڑ پہ کی بھی ہماری پاس ثبوت ہے اگر اومنی گروپ کے میلس ہیں وہاں زرداری صاحب ایک بہت بڑے لینلارڈ ہیں اس وقت جب پاکستان نہیں بنے تھے اور رئیس حاکم ارزداری صاحب کے بابا نہیں دادا کے زمین پہ جو ارب روپے کی زمین تھی تو مجھے اس وقت جناب عمران صاحب کی والد صاحب کے زمین اور جداد کا پتہ نہیں اچھا چلیں یہ ایک آجومنٹ ہوتا ہے نواز شیف صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی پتہ چلتا ہے جو کہتے ہیں جدی پوچھتی ہم تو بڑے امیر تھے آپ بھی زرداری صاحب کے لیے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت کے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا جاتا سینٹر نومان وزیر صاحب یہ یہ معاملہ یہی ہے کہ بھئی صرف اور صرف حکومتی لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا تو اس پہ آپ پوزیشنٹ ریلی بات کرتی ہے میں نے نام لے کے نومان وزیر صاحب بتائیں کہ جن جن لوگوں کے نام انہوں نے لیے ہیں تنگی صاحب نے وہ کہتے ہیں ان کو بھی پکڑ لیں پھر وہ ڈبل سٹانڈرز نظر نہیں آئیں گے ہمیں بھی نام کی اور احتساب سادیہ میں آپ سے بڑے آرام سے تسلیس ہے آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنوں نے یہ کتاب پڑھی ہے یہ آپ دیکھ لیں سارے اس دو سو پیجز کو میں can assure you سادیہ آپ نے بھی نہیں پڑھی اور جو جتنے لوگ پڑھے نہیں پڑھے اس کا میں تھوڑا سا آپ کو کانٹنٹس پڑھ کر سپناتا ہوں اس میں کیا فرس پیج پر جو کانٹنٹس ہیں سر بلکل ہم نے پڑھی ہے ہم نے پڑھی ہے راجہ عمیر عباد صاحب اور میں تو شوز بھی کر چکے اور یہ زیادہ پترناک ہے اور یہ دو سو صفحے نہیں ہیں یہ دس وولیومز ہیں اور اس میں ایک وولیوم میں ایم ایل ایز میں ابھی بھی کام ہو رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا ہمت کر کر سن لیں پہلے سر کانٹنٹ پڑھ رہا اس میں کیا کیا ہے 32 فیک اکاونٹس کیک بیکس نہیں میری ذرا سن لیں بات تھوڑا سا میرا آئینی حق تو میں استعمال کر دوں مجھے سپیچ وہ تو دے مجھے کہ میں بول تو سکوں نا گرابنگ آسٹیٹ لینڈن بیریہ ٹاؤن میس اپرویش اومن آف سٹیل مل کیک بیکس آر گورنمنٹ کانٹریکٹ فیک اکاونٹس روپیس ٹو پوائنٹس فیک آر ماسکنگ آر کرپشن آگے بائی بینک سمٹ بینک کا لکھا ہوا ہے 53 اومنی والے کا سارا کچھ لکھا یہی تنگی صاحب جو بول رہے ہیں یہ سارا پوچھ بول رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ سارا کو جھوٹ ہے سارا جھوٹ ہے آپ کیوں گبراتے ہیں میں دو دفعہ خود نیپ پہ گیا میں تو نہیں گبر آیا تنگی صاحب آپ کیوں گبراتے ہیں یہ جائیں گے صفہ ہو جائیں گے پہلے بھی القپون ہر جگہ سے صاف ہوتا رہے گا یہ بھی صاف ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا جہاں تک آپ نے بات کی कیسر شاہ صاحب کیسر صاحب نے بات کی کہ یہ سپیکر کو چاہیے اس کے پروڈکشن آرڈرز کریں یہ اس کے رائٹ ہے یہ نہٹ ہے کہ جس کو چاہے وہ بلا سکتے ہیں یہ قانون میں یہ لکھیں جب ہم بات کرتے ہیں ہم قانون کے مطابق بات کرتے ہیں اور فیکٹ پر بات کریں گے جیزیں ٹھیک ہیں میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کیسے شیئر صاحب تنگی صاحب آپ سے یہ کہتا ہوں کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان سے کرپشن ختم ہو جائے کیا آپ یہ نہیں چاہتے میرے پر آپ پر زرداری صاحب جس پر بھی کیسزیں کوٹ میں جا کر صاف ہو جائے گبرانی کے کیا بات ہے آپ تو بڑے صاف لوگ ہیں زرداری صاحب میں آپ کے ساتھ ہوں میں کہتا ہی is a very honorable clean man کوئی کرپشن تو ان کے قریب سے نہیں گزری عدالت میں جا کر سمجھا دیں سارا کچھ آپ کیوں ڈرتے پہلے بھی آپ کتنی دفعہ ریسٹ ہوئے نکل گیا باگ nothing could be proved your skills were accident your lawyers were accident they did a marvelous job آپ کو نکال دیں اب بھی بچ کر نکل جائیں گے face the law simple as that گبرانی کی بات نہیں ہے آپ آئے پارلیمنٹر پہ بات کریں ملک کے مفاد میں جو بات ہے وہ کریں economy پہ بات کریں سب کچھ کریں اس پر things were too good آپ کو کوئی فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے اتنا rhetoric اور اتنا جلسے جلوس اور اڑتالے اس کی کیا ضرورت ہے آپ عدالت کے خراب کر رہے ہیں پی ایم ایل این نے آپ پر cases بنائے ہیں face the music جو بھی آپ کے سامنے clear ہو جائے گا تو اس میں my only my only request would be سارے پاکستانی قوم سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کہ دیکھ لیں جا کر بات سانوی سے اپنا case treat کر لیں آپ کے بڑے اچھے وکیر ہیں آپ انشاءاللہ اگر آپ کا آپ سچ پر ہیں آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ آپ کے ساتھ support کرے گا آپ کا case بچ جائیں گے آپ نکل آئیں گے زرداری صاحب بھی نکل آئیں گے شہباز شریف صاحب بھی نکل آئیں گے کیونکہ آج ایسا آپ کہتے ہیں انہیں کچھ نہیں کیا ten percent غلط یہ سارا جو case ہے غلط ہے agreed غلط ہے چلو quote میں جاکا prove کر لو there's nothing to worry about جہاں تک معیشت کی آپ نے بات کی let me be very clear کہ اگر آپ معیشت کی اوپر چلنا چاہتے ہیں یہ راستہ ہم نے follow کرنا ہے آپ کا three point three percent growth ہوئے کمال ہو گیا three point three میرے حساب سے تو two percent کچھ ہونا چاہیی تھا اور اگل آگے بھی یہی چلے گا یہی growth ہوئے گا آپ نے tax base کو broaden کرنا ہے آپ نے ان لوگ کو جو non filers ہے کہ اس budget میں آپ کل سن لیں گے دو سو سے پانچ سو percent tax آنا ہے withholding tax non filers کے اوپر اور لگنا چاہیے ان کے اوپر یہ carrot and stick ہے this is the stick that you're going to build. امنیسٹی سے پیسہ آئے گا اگر آپ کی stick نظر آئے گی یہ stick نظر آئے گی. صحیح ہے چلے سر وہ کل اب budget میں کیا چیزیں آتی ہیں وہ بھی دیکھنی اور budget یہ سنداز میں پیش ہوگا کیونکہ آج بھی قوم اسمبلی کے حالات کچھ خاصے اچھے نہیں تھے اور کل بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شور شراب ہے اور شور غل کے اندر ہی budget پیش ہو جائے گا وہ کانوں پڑی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی ہوگی اور ہم بعد میں بیٹھے ہوئے یا تفسرے کر رہے ہوں گے اور تجزیہ کاروں کے ساتھ کہ جی کیسا تھا budget اور فلا میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپس آئیں گے تو راجہ حامر عباس صاحب سے اس پہلو پہ بات کریں گے جو نوان وزیر صاحب نے بات کی کہ production order جاری کرنا جس کا آج سارے لوگ مطالبہ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب کے کیس میں بھی یہ تھا سعاد رفیق صاحب کے لیے بھی اور آج زرداری صاحب کے لیے بھی یہی demand کی جاری تھی کہ سواب دید ہے سپیکر کا تو اس کیس میں سپیکر صاحب کو کیا اپنا یہ اختیار یا سواب دیدی کی اختیار استعمال کرنا چاہیے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد پھر سے خوش آمدی راجہ حامر عباس صاحب اب سعاد رفیق صاحب شہباز شریف صاحب پھر بیچ میں آپ کو یاد ہوگا محسن دعوڑ اور علی وزیر کے بھی production order کا مطالبہ آ گیا تھا آج زرداری صاحب کا آ گیا کیا جس طرح کہا کہ سواب دیدی اختیار تو ہے سپیکر صاحب کا لیکن کرنا چاہیے انہیں کیسے چل رہے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر وہ اس آرڈ میں آکے بیٹھ جاتے ہیں ہیں پارلیمان کے اندر یہ جو production orders ہوتے ہیں normally یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ jail میں ہوں یا house arrest ہوں تو آپ کو production لیکن جب آپ remand پہ ہوتے ہیں آپ کیونکہ زرداری صاحب کو کل لے جایا جائے گا account stability court میں اور ان کا physical remand لیا جائے گا اور physical remand کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے physical custody nap کو دیئے investigation کے لیے اس میں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ باہر جائیں تو اگر physical custody میں even bail apply نہیں ہو سکتی اچھا یہ جو انہوں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ supreme court میں challenge کریں گے اس فیصلے کو نہیں آج یہ شام میں پتا چلا مشابہتی جلاس کے بعد اس فیصلے کو supreme court میں challenge نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فیصلہ تھا زمانت قبل اس گرفتاری کی اب وہ arrest ہو چکے ہیں اب انہوں نے اگر bail کیلی apply کرنا ہے پہلے تو وہ wait کریں گے کہ جب تک وہ judicial نہیں ہو جاتے جیل نہیں چلے جاتے جب تک وہ نیپ کے پاس رہیں گے تو وہ زمانت نہیں apply کریں گے جب وہ جیل چلے جائیں گے تو پھر وہ bail زمانت کی درخواست کریں گے قبل اس گرفتاری کی آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ supreme court نہیں جا سکتے challenge نہیں کر سکتے اسلامباد high court جائیں گے اسلامباد high court میں زمانت کی درخواست لگے گی اس کے بعد supreme court کا راستہ ان کے لئے ہوگا اور یہ ایک process i think مہینہ date دو لے گا کیونکہ remand کا period اب دیکھنا ہے کہ ججز جو accountability court کے ہیں وہ کتنا remand انہیں دیتے ہیں کہ نیب نے ایک case میں تفتیش کرنی ہے دو میں کرنی ہے اب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آیا وہ جو omni group کی sugar mills تھیں کہیں وہ بینامی تو نہیں اس کی ownership کے بھی checking ہوگی کہ جناب اس کے اصل مالک کوئی اور تو نہیں تو یہ کافی آگے جا کے اس کے جو investigation کے chapters ہیں وہ open ہوں گے اس لیے ان کی requirement تھی کہ اس میں خالی یہ ایک آدھ account کی بات نہیں تھی یہ بینامی transactions تھیں وہ icon tower آپ نے دیکھا ہوگا یہ چیزیں تھی بہت سی بیریہ سے کافی پیسہ آیا تھا یہ تمام چیزیں ہیں جس کی اب investigation ہوگی جب انہوں نے رکھنا ہے physical remand چاہیے ان کو تو اس دوران جو ہے وہ باہر نہیں جایا جا سکتا اور جو speaker نے جو production order ہے وہ صرف اور صرف اس کی ثواب دید ہے وہ استعمال کرے نہ کرے اور خاص کر under جو remand وہ نہیں ہو سکتا ہوتے ہیں ان کا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا اچھا ایک اور چیز بتائیں آپ ہم بھی جو بات کر رہے تھے یہ بات تو بالکل صحیح ہے جس طرح نومان وزیر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی عدالتیں ہیں عدالتوں پہ آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں trust ہے جائیں ایک اور صفائی کا موقع آپ کو مل گیا ہے اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے میں ثابت نہیں ہوتی انہوں نے بیس سار پہلے کا ذکر کیا زرداری صاحب کے cases کا کہ کیا ہوا مافیاں مانگی گئی بعد میں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی آئی ٹی کے اپنی رپورٹ کے اندر آپ کے اپنے تحقیقاتی ادارے یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ tools وہ facilities نہیں ہیں جس سے ہم ان چیزوں کا پتہ چلا سکتے ہیں تو انٹ پہ ہوتا کہ ہے کہ باہر آپ بری ہو جاتے ہیں آپ کی زمانتیں بھی اسی بے ان کی بات درست ہے ان کی بات درست ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کو صاحب کی نہیں ہوا کہ اگر آپ نے arrest کرنے ہے تو پھر ایک party یا دو party نہیں پھر across the board arrest ہونے چاہیے اور یہ بالکل میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کے لوگوں کی طرف گرفتاری ہوں گی اور اگر ان کو investigation کرنا ہے تو ان کو بھی بلکہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی cases ان سے پہلے ہونے چاہیے کیونکہ وہ sitting ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور کل کو اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جو ہمارے defense minister ہیں وہ اگر case میں تھے تو وہ کہے کوئی اتنا ارسا defense minister بیٹھے رہے تو پہلے ان کا بھی ہونا چاہیے کیسر شیخ صاحب یہ یہ بات اس پہ میں چاہوں گی آپ کی رائے کہ یہ بات تو چلیں آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قوانین ایسے نہیں ہیں آپ لوگوں کی بھی غلطی آپ نے نہیں change کیے people's party نے ترمیم نہیں کی جن کو آج آپ کالے قوانین کہتے ہیں جن کی آر میں آپ لوگوں کی leadership سائی میں ہیں لیکن بات وہ یہ ہے کہ ان کو بہتر بنانے کے لیے ان کو reforms بنانے کرنے کے لیے اسلاحات لانے کے لیے ان اداروں میں اور جس طریقے سے تحقیقات ہوتی ہیں تصاب ہوتا ہے آپ لوگ تو ساتھ اگین مل کے بیٹھنا پڑے گا جو ابھی دور دور تک نظر نہیں آرہا اور یہ بھی کہ اگر آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں فسیلٹیز نہیں ہیں اداروں کو آپ نے اس حد تک کھڑا نہیں کیا جو آج وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں آکے کہ ہم یہ چیز نہیں کر سکتے انویسٹیگیٹ پھر ملزم باہر آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو ثابت کچھ نہیں ہوا ہم تو بری ہو گئے حالانکہ معاملہ ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا بہت کچھ ہے ان کے خلاف لیکن ثابت نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر آ جاتے ہیں دیکھیں نا آپ نے جو ساری بات کی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں نے یہ کہا کہ چار ہزار ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے نیب پانچ ارب روپے بھی نہیں وصول کر پا رہی پہلی بات تو یہ ہے کہ چار ہزار ارب میں سے اور نیب کا کام صرف اگر اپوزیشن کے لیٹروں کو ہی نیب نے کرنا ہے کیونکہ عدالت میں تو وہ کیس جائے گا جو نیب پیش کرے گی نا تو اگر نیب نے کرپشن روکنی ہے تو پھر تو سب کا اتصاب ہونا چاہیے اگر صرف اپوزیشن والوں کو پکڑنا ہے وہ ان کی مرضی ہے وہ تو نیب ہمارا اعتراض یہی ہے میں اختلاف براہ اختلاف نہیں کہہ رہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کو پورے ملک میں یہ منڈٹ دیا گیا ہے کہ آپ کرپشن کو روکیں اچھا یہ پچھلے دنوں فائنانس کمیٹی میں چیئرمن رہا آپ کو پتا ہے پانچ سال تو پچھلے دنوں ابھی جو نئے چیئرمن ہے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی میں ممبر ہوں اس میں تو اس میں پوچھا گیا کہ یہ جو یہ جو ایک آکاونٹ فیک آکاونٹ کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے اس پہ ہم نے چھاپے مار رہے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ایف بی آر سے پوچھا آپ کے خیال میں کتنے فیک آکاونٹ ہوں گے انہوں نے کہا یہ آٹھ ہزار ہوں گے میں نے کہا آپ کو اتنی بھی تیاری نہیں ہے میرے خیال میں آٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں فیک آکاونٹ آپ کس کس کو پکڑیں گے آپ ایک کسی کو پکڑ لیں گے باقیوں کو نہیں پکڑیں گے اچھا میں تھوڑی سی ایک بڑی واضح بات کرنا چاہتا ہوں جو بار بار پرائم منسٹر کو کیونکہ فائننشل میٹر کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ہزار عرب روپے کرزہ لیا گیا بلکل لیا گیا لیکن ان کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ پانچ سالوں میں تیرہ ہزار عرب روپے لوگوں کی آمدنی بڑی ہے نو ہزار کرزہ ضرور لیا گیا ہے جو اب جب ہم نے شروع کیا تو جو آمدنی تھی پچیس ہزار عرب وہ اٹھتیس ہزار عرب تک چلی گئی ہے ابھی قومی آمدنی کی بات کر رہا ہوں اور جو حالت ونی دیکھیں کرزے کے بغیر میں میں ایک بزنس مین ہوں بڑا بزنس مین زیادہ کرزہ لے گا چھوٹا بزنس مین کم کرزہ لے گا بڑے ممالک جو زیادہ انجن کی اکانومی ہوتی ہے زیادہ کرزہ لے گا صرف چھوٹ پہ ایک بات کی جارے ہیں نومان وزید صاحب بڑے قابل آدمی ہے میں ان کا اترام کرتا ہوں لیکن یہ مجھے بتائیں نہ میں اگر کوئی فگر غلط دے رہا ہوں بات صرف یہ ہے کہ اگر تو نیب نے سب کو پکڑنا ہے تو آپ ایک بات ہے ضرور کرنا چاہیے نیب کو لیکن نیب کا یہ کام کیا ریزلٹ دے رہی ہے اگر کرپشن کم ہوئی ہوتی اس سال میں تو ہمارا ریویڈیو بڑا ہوتا نا ہماری حکومت کی آمدنی بڑی ہوتی آمدنی تو پانچ سو ارب روپے کم ہو گئی ہے جو ان کا اپنا اسٹیمیٹ تھا وہ کدھر کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ پانچ سو ارب روپے جو کم ہوئے ہے اس میں کتنا کھایا گیا ہے کتنی کرپشن ہوئی ہے ہمارے وقت میں ہر بار پندرہ فیصد ریویڈیو بڑھ رہا تھا ان کا پچھلے سال سے کچھ بڑا ہی نہیں انہوں نے خود تارگٹ چار ازار چار سو ارب رکھا تھا چار ازار ارب بھی نہیں وصول ہو رہا تو ابھی اگلے سال یہ جو لگانے جا رہے ہیں کوئی پندرہ سو ارب کے نئے ٹیکس پندرہ سو دیکھیں ٹیکس یہ کہتے ہیں سات سو ارب کے ہیں ایکچول تو پندرہ سو ارب ریویڈیو یہ بڑھا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتالیس سو ارب سے یہ چار ازار ارب سے یہ پچپنس سو ارب کریں گے تو اتنا بڑا ٹیکس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگا اتنا لوگوں کو نقصان اور عام طور پہ دیکھیں نا بات یہ خود کہتے تھے کہ انڈیریک ٹیکس نہیں ہونے چاہیے اسد عمر صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ انڈیریک ٹیکس نہیں ہونے چاہیے دیریک ٹیکس ہونے چاہیے اب یہ سارے انڈیریک ٹیکس لگائیں گے کل بجٹ میں تو معاملات کو ٹھیک ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو شکایت کرتے ہیں ملکم سب کا ہے ملکم سب کا ہے ہم پانستان کی بات کریں یہ جو آپ نے ناپ کے حوالے سے بات کی نا بے کل صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ شورٹ کومنٹ اس پہ نا نومان وزیر صاحب کا پہلے چاہوں گی نومان وزیر صاحب یہ جو ناپ کی انہوں نے بات سالانہ کرپشن ہو رہی اور پانچ ہزار بھی ناپ جو ہے وہ وصول نہیں کر پا رہا ہے تو یہ اس پہ آپ لوگ کوئی بیٹھ رہے ہیں انہوں نے تو چلے نہیں کیا ہم تو ان سے سوال کرتے ہیں انہوں نے نہیں کیا پانچ عرب پانچ عرب صرف وصول کی ہے پانچ عرب نہیں لائے نہیں بہتر بنایا آپ سوچ جی نومان وزیر صاحب دیکھیں جی اپا چار ہزار میں نے پانچ عرب ہو گیا یا ہم نے وہ دیکھیں ناپ ہو گیا باقی اداروں کی ہم نے ڈاکٹر شزاد کو بنایا وہ اسٹ ریکاوری کا ہیڈ بھی اس کو بنایا ایک سپریٹ ادارہ بنایا وہ کر رہے ہیں ریکاوری دیکھ رہے ہیں لیکن آل سیڈ ڈن میں تو پہلے بھی آپ کو کہا کہ یہ وائٹ کالر کرائم جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو پکڑنا کوئی ایوڈنس چھوڑتا نہیں کس نے کسی کوئی رشوت دی کوئی رسید ایشو نہیں کرتا ہے جو پیسہ دیتا ہے وہ بھی بے نمائی اکاؤنٹ سے آ رہا ہے آپ نے فگر بولا پانچ کروڑ روپیک اکاؤنٹ سے پانچ کروڑ پانچ کروڑ فائیو فیفٹی میلین کے لوگ بینک 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 ہولڈرز یا اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اس کے اندر ون پوائنٹ ایٹھ میلین آپ کو صرف آٹھ لاکھ جو ہے نا وہ صرف دی رہا ہے ٹیکس سمیٹ کر رہا ہے باقی کاری نہیں رہے اس سب کو پکڑنے کیلئے جو ہم نے جا آپ کو بتایا نا جب میں نے آپ کو کال آپ دیکھ بھی رہیں کہ نون فائیلرز پر ہم نے ٹیکس ایڈ کیا ہے جو نون فائیلرز جو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں یہ اس کو آپ انڈیریک ٹیکس نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو پیپل ہو ہیف ٹو بی جو وائیلیٹرز ہیں ٹیکس وائیلیٹرز ہیں ان کو ہم نے ان پر اتنا 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 ہیوی ہم نے ان پر ویڈورڈنگ ٹیکس لگا دیا ان کو فورس کیا ان پر ایک سٹک یوز کی کہ جی آپ بھی فائیلرز میں آ جائیں اپنا فائل کر رہے اپنا لے لیں ریفنڈ لے لیں یہ چیز ہم نے کی اوپر سے آپ کا وہ ٹیکس ٹائل کا ایشو جو بتاتے ہیں کہ زیرو ریٹڈ کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں کیوں کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی کپڑا بکتا ہی نہیں ہے سب سیکنڈنگ کپڑے آپ اور میں پہن رہے ہیں جو پاکستان میں کپڑا بھی رہا اس پر ٹیکسی نہیں دیا تو یہ جو ہماری جو تھے نا جو ہمارے جو لادلے تھے ٹیکس ٹیکس ٹائل ایک سپورٹ جو کریں اس پر صحیح ہے جو لادلے تھے اب وہ کیسے لادلے نہیں رہے ہیں یہ چیز دیکھنے کی دنگی صاحب چلیں یو کومنٹ اور مجھے اب یہ بتا دیں کہ اب یہ بجٹ پہ آپ لوگوں نے تو عید کے بعد تحریک چلانی تھی مہنگائی پہ اور باقی چیزوں پہ اب یہ زرداری صاحب کے ریسٹ پہ کوئی تحریک آج تو ویسے کوئی خاص سلیہ ملی تھا پہلے تو میں نمان وزیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے لیڈر اپوزیشن میں کڑے ہو کے کہتے کہ چورو ڈاکو کو کوئی ٹیکس نہیں دے رہے اور میں ایک ٹرانسپیرنٹ بندہ ہو پوری دنیا میں تو مجھے لوگ ٹیکس دیں گے اس لیے کہ اور ٹیکس پھر عوام پہ خارج کریں گے تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے سیلیکٹڈ پرائن مینسٹر کو آج تک جو سات عرب روپے کا شارٹ پالا گیا کیوں ٹیکس نہیں دے رہے آپ کا تو مدینہ سٹیٹ کی بنیاد آپ لوگ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے جو ایمپوس کیا ایک سوٹر تک ملن گئے ٹیکنائی ٹیکس اس کو تو اس سے کتنا ریلی پاپ نے عوام کو دیا دیکھیں نومان صاحب آپ یہ باتیں کریں عوام بہابر ہے عزیر اعظم صاحب کی ان دعوی وعدوں سے وہ اس نے جو کچھ کہا تھا آج عوام کو یاد کر رہے ہیں آپ کی مدینہ سٹیٹ میں عمران کو لوگ آج ٹیکس کیوں نہیں دے رہے ہیں اور تو بہت زیادہ صاحب شپاپ آدمی ہیں اور ٹیکس عوام پہ حاج کریں تو کیوں نہیں دے رہے ہیں میں ایک ایک کومنٹ میں راجہ عامیر عباس صاحب سے میں راجہ عامیر عباس صاحب سے یہ بات کر لوں پھر میں آپ کا کومنٹ سن لیتی ہوں نومان وزیر صاحب کہ یہ جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اب بجٹ ہے مہنگائی ہے وہ تحریک کی بنیاد بھی ہمیں یہی بتائی گئی تھی کہ جی انکومپیٹنس ہے گورننس ہونے ہی پا رہی بہت برے حالات ملکے کر دی ہیں اس بنیاد پہ جو گرفتاریاں ہیں یا مزید آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن کے لوگوں کے کیسز ہوتے ہیں صرف اگر ان کے ہوتے ہیں حکومتی گرفتاریاں نہیں ہوتی تو کسی قسم کی تحریک آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں سادیا تحریک کسی نظریے کے لیے کسی کوس کے لیے ہوتی ہے اگر تو یہ مہنگائی سے قوم تنگ آئے گی اگر وہ مجبور ہو جائے گی مجھے بتائیں مہنگائی پہ کتنے لوگ باہر نکلے ہیں پاکستان جیسے ملک میں کہاں ہوا ہے مہنگائی پہ تجاج چپ کر کے لوگ جس دن یہ ہوا تو پھر اسے لیڈرز کی ضرورت نہیں ہوگی پھر وہ خود نکلیں گے انہیں کسی لیڈرشپ اور اب عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ جناب ان لیڈرشپ کے پیچھے ہم اگر آئیں گے سب اور نیب کے دفتر کے باہر جا کے اگر کوئی جلسہ جلوس ہوگا یا کسی عدالت کے باہر ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کیسز ہیں وہ ان کا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے کوئی نظریہ نہیں تو عوام نے کسی روڈوں پہ آنا ہے اس سنتالیس ڈگری میں کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہوگا کیسز ہوں گے عدالتیں ہوں گی ایک لیگل پروسس ہوگا ہاں گورنمنٹ کو آپ چاہیے کہ تھوڑا سا فوکس وہی بات ہے ایکانومی پہ دیں اور یہ شورٹ ٹرم نہیں ہوتی لانگ ٹرم چیزیں ہیں تو عوام کو بھی تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لانگ ٹرم افیکٹس ہوں گے ایک دن میں کوئی ریلک نہیں ہے لاسٹ کومنٹ سر نومان وزیر صاحب مختصر رکھے گا میں پاس ٹائم بھی کوئی دہا رہا گیا میں 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 صرف یہ try fine if this is a selected prime minister then there is a selected opposition leader and there is a selected senators also تو یہ آپ choose and pick مت کریں کہ prime minister selected ہے باقی باقی لوگ elected ہیں yes so please don't use this word use it اگر use کرنا ہے میں نے اگر use کرنا چاہتے ہیں selected تو across the board ساری parliament selected ہے سارے سینیٹر تنگی صاحب کے سمیت سب سینیٹر ہے یا الیکٹر ہے ایک بات کے ایک بار بار کے بھی سینیٹر اور ایک بار بار کے بھی سینیٹر اور ایک بار سینیٹر اور ایک بار سینیٹر اور پاکستان you are also like me you are also selected سینیٹر پھر اس بات ختم گیا میں آگے ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتے ہیں میں سادھی آپ کو کہنا چاہتے ہیں یہ نومان وزیر صاحب کو پوائنٹ آگیا یہ پوائنٹ وہ اس کے اگر آپ امران خان کو وزیراعظم کو selected کہیں گے تو پھر opposition leader اور باقی بھی selected ہوں گے i have to wind up ہے سب کا بہت بہت شکریہ that's all for tonight i will see tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ